اسلام علیکم عزیز دوستو آج ہم آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے متعلق بتا رہے ہیں آج کل یہ مرض بہت فیلتا جا رہا ہے اور اس مرض کے علاج کے لیے ہم آپ کو ایک مجرب اور بہت فیض مند نسخہ بتا رہے ہیں جس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کو شفا ہوگی آپ کی یہ تقریب دور ہوگی اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے یہ مرض جس میں کیلسیم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے اگر مریض کو کچھ مناسب مقدار میں کیلسیم دے دی جائے تو اس کی طبیعت نارمل ہو جاتی ہے دل کے کام میں تیزی آ جانے کی وجہ سے خون کا دباؤ جو ہے یا خون کا بہاؤ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے خون کے دباؤ میں تیزی آ جانے سے مریض کو گھٹن محسوس ہوتی ہے سانس میں تنگی ہوتی ہے اور دل کے مقام پر مریض کو درب محسوس ہوتا ہے اس علامات کو ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے اس مرض کے متعلق آپ نقصہ سماعت فرمائیں اور اس کو بنا کر استعمال کریں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی تکلیف اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا نقصہ سماعت فرمائیں چھوٹی چندن بیس گرام سندن سفید اصل بیس گرام الاتی سبز دس گرام اور دھنیا خوشک بیس گرام گل سرخ بیس گرام ان تیجوں کو لے کر آپ نے بریق پیس کر سفوب بنا دینا ہے اور سفوب بنا کر آپ رکھنے اور پانچ گرام سونف لے کر اس کو آپ نے اُبال دینا ہے ایک پاو پانی میں جب وہ پانی اُبل جائے اس کو تھنڈا کریں تھنڈا کر کے اس پانی کے ساتھ تینس گرام سفوب کو صبح اور شام آپ نے استعمال کرنا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ تین ٹیم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نسکہ کے استعمال کرنے سے آپ کی تکلیف کو اللہ دور فرمائے گا آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ اتا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مریضوں کو شفاہ اتا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ